جب تک آپ ایک ماں تھی آپ سے پیار بھی ملتا تھا اور شفقت بھی جب سے آپ کا یہ ساس والا روپ دیکھا ہے نا تو ماں والا روپ ڈیمیج ہو گئے آپ کا امی حدیقہ بھاوی کے ساتھ ایسا سلوک ہی ہے آپ نے کہ سوچ کر بویا کرو کی کٹنا بھی ہے کبھی میں امی کے ساتھ اکیلی کیسے رہوں گی تم بھی جانتی ہو حدیقہ ایک ظالم ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے تمہیں فران بھائی آ رہے ہیں کل دبائی ان کا ویزا جیسے ایکسپائر ہو تجھے پاسپورٹ گائیب کر دینا ہے اور دوسرا اس کو جاب نہیں ملنے چاہیے کنٹول کرنے کا یہی موقع ہے رافی کو آج یا تو تم اس کی غلام بن جاؤگی یا وہ تمہارا مجھ پہ بھروسہ ہے نا تو جیسا میں نے سمجھا کر بھیجا ہے ویسا ہی کرنا یہ کوئی طریقہ ہے اپنی ویڈنگ نائٹ پہ بھی کوئی سوتا ہے کیا رافی جنب بہت نیندار ہے اور ایسے بھی نہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آپ کو روکنے کے لیے آپ سے زیادہ فلسفے بول سکتی ہوں آپ سے زیادہ دلیلیں پیش کر سکتی ہوں پر آپ نے تو فیصلہ کر لیا ہے اور آپ اب روکیں گے نہیں کھو مل کے فادن نے مجھے بلایا ہے ان سے ملنے جا رہا ہوں تو بھائی کو ایرپورٹ کون چھوڑے گا پھر دوبائی چھوڑنے چلا جاؤں اس کو ارے ہانیا بیٹا تم کچھ کھا نہیں رہی حالی چاہے سے پیٹ بھر رہی ہو موم وہ کل رات کے کھانے کے بعد مجھے ایسے ڈٹی ہو گئی تھی اور اتنا اوائلی اور ہیوی ناشتہ تو میں کرتی بھی نہیں یہ ناشتہ آپ کے بھائی نے بیجائے خودانے کی زحمت کیے بغیر ارے آپ تو چھپ رہے ہیں وہ کہہ رہی ہے نیو سے ایسیڈی ٹیشو ہے بیٹا تمہارے لئے اوملیت بنوا دوں نہیں موم ایسے بھی مجھے بھوک نہیں اچھا رافے بیٹا ہمارے فیملی ڈاکٹر دو بجے بیٹھ جاتی تو تم نا بھانیا کو دو بجے لے جانو جی موم ایسے بھانیا ایسے بھانیا ایسے بھانیا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے جیسے مرضی ہے ہاں چلیں آپ تو کھائیں موسیقی 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 تو چانسو پچالے لڑکی ابھی تو انہیں بہانی کا بھگتا ہے تیرا تو میں وہ حال کروں گی نا کہ خود تو اپنی نظر میں زندہ لاش بن جائے گی جو امی آپ نے ناشتہ کیا سہری وہ میں رہان کی تیاریوں میں تھی میں ناشتہ بنا کے لاتیوں موسیقی 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 رافے کیا تمہارے ڈیڈ ہر کسی کو اسی طرح تنس کرتے ہیں تنس کیسا تنس کیا ہو گیا اوہ اچھا جب انہوں نے کہا کہ تمہارا بھائی ہی لے کر آیا ہے ناشتہ تو تمہیں سمجھ نہیں آئی تھی کیا ان کی بات تو اور کیا کہتے ہو رافے دلن کے گھر والے نا اسی طرح ہیوی ناشتہ لے کر آتے ہیں اگلے دن لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو وہ ناشتہ نہیں کرنا وہ بھی کرے مجھ سے پوچھ تو سکتے تھے میری لیے الگ سے ناشتہ تو لا سکتے تھے لیکن نہیں انہوں نے تو بس تنس مار دیا جیسے کہ وہ تو بیٹھے میں ہوں کہ میرا بھائی آئے گا ناشتہ لے کے پھر ہی سب ناشتہ کریں گے تم گصہ کیوں ہو رہی ہو پلیس کام را گصہ نہیں کر رہا پھر بس بتا رہی کسی نے میرا حال تک نہیں پوچھا کہ کیا لوگی ناشتہ ہیں اُلٹاو میرے بھائی پر ہی تنس کر دیا اچھا ٹھیک ہے یہ باتیں چھوڑو یہ بتاؤ مامور کیسے ٹھیک ہوگا میری موہ دکھائی کا گفت موہ دکھایا کب تھا یہ دکھا تو رہی ہوں ایسے تھوڑی نہ ہوتا شادی گھرات کمرے میں داخل ہوا جاتا دولن کا گھنگڑ اٹھایا جاتا اس کی تعریف میں کوئی شیر عرض کیا جاتا شیر کی تشبیح چاند سے کی جاتا لیکن تم نے تو سارا مومنٹ سپوائل کرتے ہیں اچھا تو پھر اب میں بھول جاؤ اپنی موہ دکھائی کا گفت ایسے کیسے بھول جاؤ ایک کام کرتے ہیں کسی رومنٹک سی جگہ پہ چاہتے ہیں جیسے فیلموں میں گانا گاتے ہیں ایسے کوئی گانا گاتے ہیں اس کے بار ایسے تم کو زیادہ ہی رومنٹک نہیں ہو رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے نا ایک کام کو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ میں دیکھ سے ملکے آ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہی گا آدھا ممین ہے یہ گھٹنوں کے بل مجھے موہ دکھائی کا گرب دینے آئے گا مجھے معاف کر دو فائزہ میں نہ تمہارے لئے کچھ کر سکا نا حدیقہ کیلئے تم اتنے سارے دکھ لے کر دنیا سے چلی گئی اور لوگ اپنی اپنی خوشیوں میں مصروف ہو گئے حدیقہ پر اس وقت کیا گزر رہی ہوگی جس کی ماں کو قبروں میں اترے چند دن ہی ہوئے ہیں اور اسے اپنے ہی گھر کے فرد کے ولیمے میں شامل ہونا پڑ رہا ہوگا آہو آہو بیٹا ویلکم آہو آہو بیٹا ویلکم بلکل بلکل تم میرے بیٹے ہی ہو میں تو بس ایسے ہی رشتہ ریفائن کر رہی تھی کومل بھابی آپ لوگوں میں ولیمے کے بعد میں کے جانے کی کوئی رسم نہیں ہوتی کیا نہیں وہ ایکشلی میرے دیڈ آج نہیں ہوتی اور ایسی فضول رسمیں ہونی بھی نہیں چاہیے آپ جب چاہیں ہمارے گھر تشریف لے کر آ سکتے ہیں اگر آپ میری امی کے بیٹے ہیں تو میرے بھائی بھی ہیں آپ جب چاہیں ہمارے گھر آ سکتے ہیں آپ کو کسی رسم کا انتظار نہیں کرنا ہے ہم؟ جی ضرور جی آو گومل مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے آتیم آرے تم لوگ کھڑے کیوں ہو بیٹھو نا بیٹا عدیکہ تم یہاں کیا کھڑی باتیں سن رہی ہو جاؤ نہ چاہے بنا کے لاؤ ان لوگوں کے لیے جی میں بھی لاتی ہوں ابھی تک تو تمہاری امی بہت پیار سے پیش آ رہی ہے میرے ساتھ پہلے دو دن حدیقہ بابی کے ساتھ بھی اتنے ہی پیار سے پیش آئی تھیں اور اس کے بعد؟ اس کے بعد؟ اس کے بعد تو کافی عرصے تک مجھے یہی لگتا رہا کہ حدیقہ بابی اتنی ہی بری ہیں جتنی امی کو لگتی ہیں آخر کار مجھے یہ سمجھ آ ہی گیا کہ حدیقہ بابی امی کا آئینہ ہے امی کو ان میں جو برائیں نظر آتی ہیں وہ امی میں خود میں ہے سچ اے ڈسیسٹر واسک ماں کا رشتہ تو ایک خوبصورت رشتہ ہوتا ہے میری موم نہیں ہے مجھے ان کی بہت کمی محسوس ہوتی ہے اور تمہاری امی ہونے کے باوجود تمہاری نظر میں بری بن چکی ہیں کومال اگر مجھے اکیلہ رہنا ہوتا نا تمہیں اس گھر میں رہ لیتا لیکن امی کی چال بازیوں کی وجہ سے تم ڈپریشن میں چلی جاؤ گی اور یہ میں بالکل نہیں چاہتا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس گھر میں شفٹ ہو جائیں تو ہم کب جا رہے ہیں یہاں سے؟ کل صبح بتاؤں گو تو چلے گا؟ چلے گا؟ موسیقی 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 ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے آپ سب لوگوں کو ساتھ دے کر موسیقی 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 باہر کوئی ملنے آیا تھا دو منٹ کا کہہ کر گیا ابھی آتا ہی ہوگا کہہ کر گیا ہے نہیں بیٹے کہہ کر گئے ہیں اپنے شہر کو تم کہہ کر نہیں بلاتے آپ کہہ کر بلاتے ہیں تو پھر تم مجھے تم کہے کیوں بلاتی؟ چپو اور فرحان کا فون آیا حدیقہ اس نے تمہیں خیر خریت سے پہنچنے کی خبر دی کوئی نہیں امی مجھے تا خود بہت فکر ہو رہی ہے اینے چھوڑیں امی آپ کو پتہ ہے رافی نینا مجھے نیکلس گفت دیا ہے مو دکھائی میں اتنا پیارا ہے وہ آپ بتائیں نا کومل بھا بی آپ کو کیا گفت دیا ہے واسک بھائی نے مو دکھائی میں یہ را کومل کا گفت two bad apartments کراچی کے بیس پروژیکٹ کا nice and really ہاں اور یہ میں نے کومل کے نام پہ کروایا ہے اس کا ویڈنگ گفت ہم اگلے ہفتے شفٹ ہو رہے ہیں اتنا بڑا فیصلہ اور ایسے اچانک کیوں محسک ایکشلی میں کومل کو سرپرائز دینا چاہتا تھا ہمی ایک ہی رات میں تمہاری اکل پر اتنے پردے پڑ گئے کہ تمہیں یہ احساس تک نہیں ہے کہ کسی کا سرپرائز کسی دوسرے کے لیے صدمہ بھی ہو سکتا ہے اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں ہمیں مجھے ابھی جواب چاہیے واسک تو پھر سنیں جب تک آپ ایک ماں تھی آپ سے پیار بھی ملتا تھا اور شفقت بھی جب سے آپ کا یہ ساس والا روپ دیکھا ہے نا تو ماں والا روپ ڈیمیج ہو گئے آپ کا امی حدیقہ بھاوی کے ساتھ ایسا سلوک ہی ہے آپ نے کہ بس یہی رک جائے واسک بھائی اب رکنے کا فائدہ نہیں ہے آنیا جو بات میں بات میں کرنا چاہتا تھا وہ سب کے سامنے کھل چکی ہے کومل کو آپ ساس والے روپ میں پسند نہیں آئیں امی اس لیے حالات خراب ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اس گھر سے چلے جائیں حالات کے ڈر سے گھر چھوڑنا واحد حل ہوتا تو میں کب کا گھر چھوڑ کر جا چکی ہوتی اور حالات کے ڈر سے اپنوں کو چھوڑنا بزدلی کے زمرے میں آتا ہے اور تم یہ بھی جانتے ہو واسک کہ نہ تو کومل حدیقہ بن سکتی ہے اور نہ تم فرحان بن سکتے ہو آپ کھائیں ہیں آفے آپ کھائیں ہیں آفے موسیقی موسیقی تمہارے سارے موڈ سارے ایکسپریشن پسند ہیں مجھے لیکن اس وقت جو تم پر یہ موڈ تاری ہوئے نا مجھے پلکل نہیں پسند تمہارے میں کسی چیز کی ٹینشن نہ ہوں اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس گھر سے پس چلے جائیں مجھے اپنی نہیں حدیقہ بھابی کی ٹینشن ہو رہی ہے میں یہ سوچ کے پریشان ہوں کہ اس گھر میں انہوں نے اتنا وقت کیسے گزارا یار سچ پوچھو تو پہلے مجھے بھی یہ لگتا تھا کہ حدیقہ بھابی ہی فساد کی جڑیں کیونکہ امی نے سب کو یقین دلایا ہوا تھا کہ وہ ہم سب پہ کالا جدو کرتی ہیں پڑ تھینگ گوڑ کہ میں فرام بھائی کی طرح بے وکوف نہیں ہوں تو پھر ہم کب شفٹ ہو رہے ہیں اپنے گھر آپ کچھ پانیشنگ کا کام چل رہا ہے انشاءاللہ آپ ایک دافتے میں ہو جائیں گے ہانیا امی یہ سب اچھا نہیں ہوا رافی کو ہمارے گھر کے حالات کی سب خبر ہو گئی اور اگر اس نے اپنے موم ڈیٹ کو بتا دیا تو تو کس مرض کی دوا ہے ہانیا میں نے تجھے سکھایا نہیں ہے کیا کہ رافی کو کیسے کنٹرول کر کے چل رہا ہے امی مجھے سمجھ ہی آ رہی کہ اسے کس طرح سمجھاؤں کہ ظلم بہو پر نہیں سانس پر ہو رہا ہے تو نے اتنا تو بتا رکھا ہے نا اسے کہ حدیکہ ہمارے گھر پر تاویز چلا رہی ہے ہاں بتایا تو ہے مگر مگر کیا اے کام کر شام سے پہلے رافی کو میرے پاس لے کر رہا میں بالکل اچھے طریقے سے اسے یہ سمجھا دوں گی کہ کون مظلوم ہے اور کون ظالم مد پریشان ہو ٹینشن نہ لے بیٹھی آنے ہری میں ہوں نا کر لیں گے بات اس سے اچھا لڑکا ہے سمجھ جائے گا اچھا کیا کھائے گی بنا دیں جو آپ سب سے اچھا بناتی ہیں نا میری لیے دریانی بنا دیں اچھا بھی بنا کے آتی ہیں کم آن یار اتنا مت سوچا کرو مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا تمہارا اترا ہو جائرہ اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ ہم لوگ ہنیمون پہ کب جا رہے ہیں جب تم کب لیکن اس گھر میں شفٹ ہو جانے کے بار یعنی تمہارے پلان میں ہنیمون ابھی تک نہیں تھا میرے پلان میں تو شادی بھی نہیں تھی تمہیں ہی جلدی تھی میرا تو پلان تھا بھی کام کرنے کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے تمہارا یہ شکایت کرنے والا چہرہ ہائی لائک یعنی تم مجھے اور شکایت کا موقع دینے والے ہو ارے یار اب ایسی بھی بہت نہیں ہے چائے بناو باہر لون میں بیٹھ کے بیٹھتے ہیں چائے تم بناو بھی تمہیں کیا لگتا ہے مجھے اتنا بھی نہیں آتا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کومل کی کومل ہاتھوں سے چائے بنوانا کچھ ٹھیک نہیں ہوگا ہاں اتنے نکھرے مت اٹھاؤ میرے ایریٹیٹ ہونے لگوں گی اچھا چلو بنا لو ملنگے 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 موسیقی